احزاب اللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نے فریشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں اپنا ایک نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں فریشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو اس دنیا میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون کرتا پھرے ہم تیری تعریف کرنے کے ساتھ تیری تسبیح کے اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے آدم اللہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دی پھر ان کو فریشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ انہوں نے کہا کہ تم واقع ہے جتنا علم دون نے ہم کو بخشے ہیں اس کے سوا ہم کو کچھ نہیں معلوم پھر اللہ تعالیٰ نے فریشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سعیدہ کرو تو وہ سب سعیدے میں گیٹ پڑے مگر شیطان نے سعیدہ نہ کیا اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اللہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیئے مگر ایک خاص ذرحت کے متعلق ازا آدم اللہ السلام کو منع کر دیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گی اس طرح ازا اللہ تعالیٰ نے ازا آدم اللہ السلام کا امتحان لیا کہ دیکھیں یہ مراکہ نہ مانتے ہیں یا بھول جاتے ہیں اور شیطان کے بے کاوے میں آ جاتے ہیں شیطان جو پہلے ازا آدم اللہ السلام سے ناراض تھا ان کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے دربار سے نکلا اور خدا تعالیٰ کی لانت اس پر ہوئی اور اس نے قسم کہای تھی کہ میں ازا آدم اللہ السلام اور اس کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا نہ مانے اور خوب بڑائیاں پھیلائے وہ ازا آدم اللہ السلام اور ان کی بیوی ازا حوالہ السلام کو برابر بہکاتا رہا اس رد کا پھل تم ضرور کھاؤ اور اس کے کھانے سے تم فرشتہ بھان جاؤ گے جنت میں سے کبھی نہ نکلو گیا ہر ایک دن ازا آدم اللہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوالہ بول سے شیطان کے بہکابے میں آگئے اور درہت کا پھل کھا لیا پھل کھاتے ہی دونوں کے جسم سے جنت کا لباس گائب ہو گیا اور جنت کے پتوں سے اپنا بدن کو چھپانے لگے اللہ تعالیٰ نے ازا آدم اللہ السلام سے کہا کہ ہم نے کہا دیا تھا کہ تم اس درہت کے پاس بھی نہ جانا اور شیطان کی کہنے میں نہ وہ تمہارا دشمن ہے تم اس کے کہنے میں آگئے اب تم اور ہوا جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو حضرت آدم اللہ السلام کو جنت سے نکالنے اور شیطان کے بہکابے میں آنے کا بہت رنج ہوا اور بہت عرصتہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے آخر اللہ تعالیٰ کو رحم آیا کیوں کہ اللہ بھار گفور و رحیم ہے اور حضرت آدم اللہ السلام کو یہ دعا سکائی کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم نہیں کریں گا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت گڑ گڑا کر مانگے اور اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والے ہیں جو کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور سچے دیر سے توبہ کر لیتا ہے کہ اللہ یہ گناہ تو مجھ سے گرتی سے ہو گیا آئندہ ایسا نہیں کروں گا تو وہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ گفور اور رحیم ہیں چنچہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور پھر کہا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو اور یہ بات یاد رکھو جب میری طرف سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو اس کا کہنا ماننا جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا پھر نہ اس کو کوئی خوف ہوگا نہ گم ہوگا جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آجتوں کو چھٹھائیں گے وہ دوزگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے اس کے بعد اذا آدم علیہ السلام اور اذا حوال علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے خوب جی لگا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ان کی بہت سی اولاد ہوئی اور دنیا میں سب جگہ آباد ہوتی رہی اذا آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہے کہ تم کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم کو بری باتیں کرنے کے لئے بہکاتا رہتا ہے میشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا سچ پورنا کسی پر ظلم نہ کرنا اور ایک دوسرے کے نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا آخرگار اذا آدم علیہ السلام نو سو سال زندہ رہ کر اس دنیا فانی سے جا چکے ناظرین یہ تھا اذا آدم علیہ السلام کا محصہ اور خوبصورت کی سرا ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں مارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جس میں از آدم علیہ السلام کی بیٹوں کا ذکر ہوگا تب تک کے لئے اپنا اور اپنے عزیز و قارب کا حیار رکھیں اللہ نکے بان